ہم اپنے کیا سرکار سے اپکچھا کر رہے ہیں اسے ہم کرسٹلائز کریں ٹھیک ہے نا پھر اس کو جو ہے نرین مودی نے ایک بہت بڑا ہم کو سمباد کا طریقہ دے دیا ہے انہوں نے کرونا کے سمیں دیپک جلایا اور تھالی بجائی ہم نے اس میں ایک اور آئیٹم چوڑ دیا ہے ویڈیو چلاو کیا کرو ویڈیو چلاو تو ہم جو یہ چرچہ کے بعد جو ہم نے پوائنٹر بنائے ہیں پہلے ہم جس میں جیرو خرچ ہوگا ان پوائنٹرز کو لیں گے جہاں پہ آپ کی راشتہ بکتی آتن سممان جڑا ہوا ہے تو چاہے وہ سمدان کے اندر جو کونٹرادکشن ڈالے ہیں ان کو ٹھیک کریں گے جو ہمارے ایکٹ کے اندر گر بڑا آئی ہے ہم اس کو ٹھیک کریں گے اور ہم جو بیوروکریسی اس سمائے لارڈ بنی ہوئی ہے سپائی سے لے کے دیجی پٹواری سے لے کے چیف سیکرٹری اور یہی استطیق سبی بھاگوں کی ہے انہیں ہم ایکاؤنٹیبل بنائیں گے یہ تین چیزیں جو ہے نا ہمیں کرانا ہے میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں تینوں باتوں کے بعد یہ سب ٹھیک کیسے ہوگا ہمیں وہ چن کے جائیں نہیں پائیں گے نہیں 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 چننے کیوں جانا ہے چانک کے کیا چن کے گئے تھے کیا چانک کے کیا راجہ بنے تھے کیا انہوں نے راجہ بنایا تھا مگر ہمیں بنانے ہیں راجہ تو ہم وہی بات کہہ رہے ہیں ہم آج کا راجہ کیسے بنے گا وہ بتا رہے ہیں وہ دھننجے ہیں نہیں نہیں ابھی بات دیکھئے بھکوان رام کو جب سری لنکہ جانا تھا تو تین دن تک وہ پراتھنا کرتے رہے اس سے جو ہے نا سمدر کی صحت کو تو کوئی فرق پڑا نہیں تو جب وہ بہت ناراج آگئے تو رامان میں کہا گیا ہے بینے نہ مانے جلد جڑ گئے تین دنیں بیٹ بھولے رام سکوپ بس بھائیوین ہوئے نہ پیر تب انہوں نے اپنا تیر کمان اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ دشت میں تجھے سکھا دیتا تو پھر سمدر پیدا ہوا کہ بھائی صاحب ایسا کیوں کر رہے ہو ہماری پربوتے میں پروت میں آپ کی پروت بھی ہے آپ کے پروت میں ہی ہمارا پروت ہے آپ مجھے سکھا دیں گے تو آپ کے پروت میں بھی کمی آ جائے گی ایسا مت کریے آپ آج کے اس میں دو بندر ہیں جو پاپت ہیں کیونکہ وہ رسیوں کے بھگوان کو پھیک دیتے تھے پانی میں تو ان رسیوں نے ان کو بردام دے دیا کہ بھائیہ ان کے تیریں گے پتھر بھی پھیکیں گے تو تیریں گے تو ان کو اپنے بھگوان پاپس مل جاتے تھے تو بولے وہ ننلیل ہیں ان کا یوز کر لی یہ ان کے پتھر تیریں گے آپ کو کیا دکھتا ہے اور بیسے اس کے بادم سے رام سیتو بنا بنا کیلئے بنا اب یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ بن ہوئے نا پریم لیکن بنا ہی ہمیں پہلے کرنا ہے سیدھے بھائیہ پہ نہیں آنا ہے تو ہمارا تھری سٹیج فارمولا ہے پہلا ہے کہ ہم سرکار سے سمباد نہیں کریں گے ہم پبلک سے سمباد کریں گے اور ان کی آواز بننے کی کوشش کریں گے اور اس کے لئے ہم نے طریقہ یہ رکھا ہے چاہے جتنے بھی پہنچنے کے طریقے ہوں چاہے ہم محلے میں سنگوستیاں کریں اور سب لوگ کو اپنے اپنے پروہوچھتر میں کرنا ہے اور وہ کر کے جو ہے ہم بیوین طریقے سے اپنی ریچ اور اپنی سکتی کو سنکٹ کریں دیکھئے اس کو میں تھوڑا سا آپ کے پرانوں اور بیدوں سے جوڑتا جب بھی کوئی سنکٹ کی استطی بنتی تھی تو لوگ باگ تپسیا کرتے تھے سستر پانے کے لئے بردان پانے کے لئے تو کوئی برماستر لیتا تھا کوئی کوئی سوستر لیتا تھا کوئی جس کو جو چاہیے رہتا تھا وہ لے لیتا تھا اس کے بعد وہ لڑتا تھا جی ایدی آپ بینا سکتی حاصل کیے لڑیں گے تو آپ کو جنا مرڈر کر دیا جائے گا بلکل تو اب آپ کو سکتی حاصل کرنا ہو تو اب یہ سکتی جو ہے نا پرجاہ تنتر میں سکتی کیا ہے پبلک کے پاس تو ایدی ہم پبلک کو اپنے ساتھ جوڑ لے اور ہائپو تھرٹیکلی اپنے مانے کہ ہماری ریچ جوانہ پچیس کروڑ یا پتاس کروڑ تک پہنچ جاتی ہے چونکہ ہر پیر میں بیمائی فٹی ہوئی ہے ہر ویکتی دکھی ہے تو یہ بہت کٹھن کام نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی دکھی ہے نا ہاں بلکل اب ایک بار آپ پہنچ گئے تو سرکار کو نہ تو کوئی سمباد کریں گے نہ سرکار کو کوئی چھتھی لکھیں گے کیونکہ آپ سرکار چھتھی کریں گے تو یہ آپ کے پوائنٹ کو توڑ کے اس کو دوس پر چار میں اپنی انرجی خرچ کریں گے پہلے آپ کو یہ سمیہ نہیں دیں گے اور اگر یہ سمیہ دیں گے تو دکھانے کے لئے دیں گے آپ کو یہ جھوٹا اشواسن کریں گے اور اسے گراؤنڈ پر کبھی نہیں کریں گے تو سرکار سے سمباد کرنے کا جو ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹکلے ٹکلے گینگ جیسے جو ہے وہ کام بھی نہیں کرنا ہے جو دیس کو توڑنے والی بات دیں ہیں جو جو ہے جو ساس کی سمپتی اگر اپوز کسی کی لائن کو مٹا کر کے میں اپنی لائن بڑا کر رہا ہوں تو یہ میں گلتے کر رہا ہوں بلکو صحیح کہا آپ نے بیمل جی آپ نے بہت صحیح بات کہی تو اب ہمیں جو ہے ایک بار ہم نے اپنا پرچار پرسار چاہے ہم سنگوشتی کریں ہر کوئی اپنے جو اے دی ہم سب اپنے اپنے پرباہو چھتر میں پریاس کریں گے تو کیا ہم ایک یا دو مہینے میں یا تین مہینے میں کچھ کروڑوں تک نہیں پہنچ پائیں گے بلکو پہنچ جائے گے اب اس کے بعد سرکار سے سمباد نہیں کرنا ہے سرکار سے سمباد ہم کیسے کریں گے تھالی سے کریں گے دیپک جلا کے کریں گے اور بیڈیو بنا کے بیڈیو چلا کے کریں گے اب اجیم کریے پچاس کروڑ لوگ دیپک جلاتے ہیں اور تھالی بجاتے ہیں اور میسلی سرنگوپت کا جو کیونکہ میسلی سرنگوپتہ اکیلا نہیں ہے اس میں آپ سب کی بہونا کا نچوڑ بو رہے گا تو اس نچوڑ کے جو بیڈیو چلیں گے تو کونسی سرکار ہے سرکار کے اندھے لوگوں کو دکھائی دینے لگ جائے گا اور بہرے لوگوں کو سنائی دینے لگ جائے گا اب اجیم کریے کہ یہ سرکار نے سن لی اپنی بات کیونکہ یہ لوگ بھی سوارتی ہیں جہاں ان کا کوئی سوارت بیچ میں نہیں آئے گا اتنا کام تو بہت جلدی سے کر دیں کر رہے گے کہ نہیں کر رہے گے تو جتنا کام کرتے جائیں اس کے لیے ان کی اپن تعریف کریں ان کو اشوگان کریں اور ان کے پیور میں بھی اپن تیپک بھی جلا دیں اور بھی بجا دیں اور ویڈیو بھی چلا دیں ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں میں کیسے اپریشیٹ کریں گے وہ بھی بتا رہا ہوں بطلاہ اپریشیٹ کرنے کا طریقہ ان کو ہم پیور میں نہیں جانے والے ہیں ہم جو ہے یہ پلک کے مادے ہم سے ہی اپریشیٹ کریں گے ان کو یہ اپریشیٹ چاہیے اچھا اب سوال آئی کہ انہوں نے جو باتوں کو نہیں مار تو اب ہمیں بیوست کرنا ہوا تو آپ کہیں گے آپ کی کیا وقت ہے آپ کیسے بیوست کریں گے تو ہم نے بیوست کرنے کا طریقہ بھی نکالا ہے ہم جو ہے دیپک جلائیں گے تھالی بجائیں گے اور ویڈیو چلائیں گے جس میں ہم ان کی برسنا کریں گے کہ ہم نے یہ کام کہا تھا جو آپ نے نہیں کیا ہے اب ہم جو ہے کالا بینڈ بانیں گے کالے جھنڈے دکھائیں گے اور اپنا ویڈیو چلائیں گے جس میں ہم آپ کی برسنا کریں گے نمبر پار نمبر ٹو جو ہے ہم آپ کی پروگرام میں نہیں جائیں گے اس کا بحثکار کریں گے چاہے آپ ٹیکسپیئر کے منی سے جو اگرنا گاڑیوں کی برسکار کریں ہمارے کھانے پینے کے لنچ ڈینر اور برسکار کریں اور پر سے پانچ سو روپے دیں جو کی آج کل ہو رہا ہے مطلب بوائی کارٹ کریں گے میں اس کو مرسی مسالہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس میں ساتھ میں ان کی پردتی کو بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو جو ہے کھٹا کرنے کے لیے آپ کے ٹیکسپیئر کی منی سے گاڑیاں بھیج رہے ہیں آپ کو جو انا لنچ ڈینر اس کی برسکار کر رہے ہیں اور پر سے پانچ سو روپے بھی دے رہے ہیں ہمارے بہولے والے لوگ جنہوں نے دلی ممبئی نہیں دیکھی ہوئی ہے وہ پرسکار ہی نہیں دیکھی ہے چلو اسی بہانے جو ہے آنے جانے کی مبستہ بھی ہے کھانے پر سے مبستہ بھی ہے اوپر سے پانچ سو روپے بھی بھی لیں گے تو کئی بات نے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے کس کا جا رہا ہے وہ چلے آتے اور کچھ لوگ تو اس بات کے لیے ٹھیکے داری کرنے لگتے ہیں سائر ٹھیکے داری کرنے لگتے ہیں بہت строی ہے اب ہم اسی سب کچھ کرنا co میں آپ کا سمجھ پا رہا ہوں ابھی اس کا بستار کرنا جات ایک ہے نا اب بستار کا میں باتے میں سنوں کوہا ہے نہیں دیکھے دی ویٹرا ایک بھلے تین پوائنٹ بتا دی اس سے میں سمجھ پا ہوں Wijہاں کے ایک منٹ وہ تھوڑے سے بستار سے کہیں گے تو اس کا اچھا ایک सی کچھ ٹھیک ہے توڑے جیرے بات نہ ہوں دیکھنا ہے دو منٹ میں ہم ختم کر رہے ہیں تو جو ہے ہم جو ہے اس کے بعد ادھی آپ پچیس سو پچاس کروڑ ہو گئے اس کا مطلب ہے آپ کی اپسٹیتی ہر گلی اور کوچے میں ہوگی تو جب یہ بیتی آپ کے پروہاو چھتر میں جائیں گے تو آپ روڈ پہ نہیں آئیں گے اپنے ہی چھت سے کہیں گے کالے انگریج باپس جاؤ کالے انگریج باپس جاؤ پہلے ہم نے جو آپ کے سامنے مانگ رکھی آپ اسے پورا کریں گے تو ہم آپ کے دربار کی شیبہ بھی نہیں کریں گے آپ کا سوگا نہیں بنیں گے اور آپ کا یہ بھی کریں گے اور یہ ہم لگاتار کرتے ہیں گے ہر ویک کریں گے ٹھیک ہے نا تو دھیرے دھیرے جو ہے نا جنتہ کی پلس اور ٹیمپرچر بڑے گا تو سمبھوتا یہ بیوست ہو جائے کیونکہ ultimately آج ہی کسانوں کے سامنے جوکے کیونکہ UP election تھا جیسے کوئی نہ کوئی election آتے رہیں گے نا وہ آتے رہیں گے اور نہیں نہیں پھر ہم اپنا بل پاپر دکھائیں گے آپ جو اینا کریں گے ان کی جمعان سے جب کرا دیں گے مطلب ان کی نفذ جھکتی نفذ یہ ہی ہے کہ election جب آتے ہیں تو یہ بات ماننے کو تیار ہو نہیں اس کے پہلے بھی ایدی مومنٹم بنے گا تو یہ مومنٹم سے کوئی ڈریں گے مومنٹم سے جو اینا چناؤ سے زیادہ ڈریں گے کیوں کیونکہ مومنٹم ایدی چناؤ کے بہت پہلے بن گیا تو وہ چناؤ میں یہ منوکلیٹ نہیں کر پائیں گے دوسر چار سے اسے پروہاویت نہیں کر پائیں گے کیونکہ ابھی تو نہیں تو یہ دوسر چار سے اس کو کھنڈت کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد یہ ماننے کے جو نا اس کے بعد جو بھی چونکہ اہنکار میں ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس ہی سکتی ہے تو ہم نہیں کریں گے تو تم کو کرناؤ کرنے تب جو ہے کرائیم فری بھارت اس دوران اپنے جو انا تپسیوں اور جنسیوں کو کھوچتی رہے گی اور پانسو پیتالیس کی سوچی ریڈی رکھے گی ٹھیک ہے انتیم بکلپ کے طور پر کرائیم فری بھارت پارٹی پیدا ہوگی اور پانسو پیتالیس تپسیوی یہ نیتا نہیں رہیں گے کوئی نیتا بیتا نہیں رہے گا اور وہ جو ہے جب اس کے ساتھ سوکروں لوگ الڈی کھڑے ہوں گے تو ان لوگوں کی جمانتے جبت ہو جائیں گے 90% لوگوں کی جمانتے جبت ہو جائیں گے بالکل جبت ہو جائیں گے اور جب تک اپن جو ہے ان کو دو سال تک اتنا جو ہے ہر بیکن جو کریں گے اس کا جو ببلک مومتم بنے گا کیونکہ آج ہر بیکتی جو ہے آپ ہر بیکتی پرتادت ہیں تو ہم اس دکھتے ہوئے بیکتی کو اپنے طرف لائیں اور پھر ہمارے پاس جو ہےنا آپ کرائیم فری بھارت کے ہمارے ویڈیوز دیکھئے ہمارے پاس کسانوں کو دھنی کرنے کا وہ ہے ہم جہر سے امرت کی آترا کی بات کر رہے ہیں ہم اپنے بلگوروں کو جو ہےنا لگپتی بنانے کی بات کر رہے ہیں ہم اپنے انٹرسکلنس کو لگپتی بنانے کی بات کر رہے ہیں اور ہم امرت پیدا کر کے اسے بیدیسوں میں بھی امرت کے بھاو میں بیتیں گے کل ایدی پہلے ہم ایدی سونے کی چڑیا تھے تو ہم اس لیے سونے کی چڑیا تھے کیونکہ ہم اپنی چیزیں امرت کے بھاو میں سونے کے بھاو میں بیچ پا رہے تھے یہ دیکھنے کو ملا ہے گریس کا گریس کا جو ہے نا وہ دیکھنے کہہ رہا ہے ہمیں بھارت سے اپنے بیوپار کو پرتبندت کرنا پڑے گا کم کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا پورا سینہ چلا گیا ہے بھارت میں یہ فرس سنچوری کا ہے اور میرے قیال سے چودہ سنچوری تک ہم جو ہے گیارہ یا چودہ تک ہمارا کنٹریلوشن جو ہے گلوبل جی ڈی پی میں 33 پرسنٹ تھا بھی میں نمبر ون اور چائنہ وارس نمبر ٹو اس میں اور اس کے بعد چائنہ ایک بار اوپر آیا لیکن پھر سے جو ہے نا وہ نیچے گیا اور بھارت پھر سے اوپر آیا اور مغل کے سمراج کے سمیں ہمارا جو ہے نا وہ کم ہونے لگ گیا اور انگریزوں نے تو اس کو توڑ کے ختم ہی کر دیا اس نے تو ہم کو گریب بنا دیا اور گریب کیسے بنایا اس نے ایک تنسل کی ستاپنا کی قانون بنایا جو آپ کو اپمانت کرنے کے لیے تھا اس نے ایک سیسی سکھا پدتی لائی جس سمیں یہ لوگ انپڑ جیسے تھے ان کے ہاں کیول سنڈے اسکول ہوا کرتا تھا اور سنڈے اسکول میں کیول بائبل پڑھائی جاتی تھی اس سمیں ہمارے گلکل میں اٹھارہ ویداؤں میں مہا پارنگ تھی اور یہ بات یہ بات ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات بیٹس پالی ایمٹ میں اٹھارہ سو تیس میں لارڈ بیلیم ایڈم نے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹم نے ایک ہزار اٹھتر پیج میں کہی ہے ایک دو پیج میں بھی نہیں کہی ہے جب وہ یہ بات بیٹس پالی ایمٹ میں ڈسکس ہو رہی تھی تو یہ تنگریز اس میں سے کھڑا ہوا تو وہاں پارلیمنٹ میں اسے پوچھا گیا کہ تم کیسے بٹنیس ہو سکتے ہو تو اس نے کہا کہ سام میں ہیدر علی سے یود میں ہار گیا تھا اور ہیدر علی نے میری ناک کار دی تو انہوں نے کہا کہ جب تو یود ہار گیا تھا تو ہیدر علی نے تری ناک کیوں کاری تری گردن کیوں نہیں کاری تو انہوں نے کہا نہیں بھارت کے جو راجہ ہیں وہ بڑے دیالو ہیں یود میں اگر آپ مر جائیں گے آپ صحیح ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کو جندہ پکڑ لیں گے تو آپ کو دلہ نہیں کاٹیں گے ناک کاٹنا سب سے بڑا جوہنب درد ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم بدگام نامک برکل میں گئے اور وہاں پہ میری ناک جوہ دی گئی سل چکسہ اس کوالٹی کی تھی اس نے کہا کہ کیا آپ میری ناک کو دیکھ کے کہ سکتے ہیں کہ اسے کاٹ دیا گیا تھا تو ہم جو ہے 1830 میں اتنے ہم اس میں تھے جب ان کے پریسیڈنٹ جو ہے ان کی اوسری اتنی خراب تھی ان کا ماننا یہ تھا کہ سبھی بیماریاں خون دوسر ہونے کارن ہوتی تھے اور یہ جو ہے بلیڈنگ کر کے علاج کرتے تھے جو بھارت جو امریکہ کے فرس پریسیڈنٹ ہے یہ دائیڈ بکوز آب تا آور بلیڈنٹ آئی 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 پلیس تو یہ اس اسططی میں ہم تھے ٹھیک ہے نا تو ان لوگوں نے ہماری سکچا کو ختم کر دیا انہوں نے ہمارا سب کچھ ختم کر دیا اور ان کی تو دوستہ کی پراکاشتہ ہے اب انہوں نے جو ہے آپ کو آجادی تو دھی نہیں انہوں نے ٹرانسفر آؤ پاور کیا اپنے چنے ہوئے نہرو جی کو دیا اس نے جو ہے سبھی وہی کانون رکھے سمیدان میں بھی کونٹرٹیکٹری پرودھان کیے جہاں بیدک اور سناتن اور ہندووں کو ریوائیوال کی ضرورت تھی اس میں کوئی پرودھان ہی نہیں کیا تو اتنا اور سمیے کے ساتھ ساتھ ایسے کانون بنائے جو کی ایک ہندو راشتہ میں ایک بہو سنکھیک راشتہ میں بہو سنکھوں کے پرتی اتنا بڑا جو ہے نا اتیچار اب یہ آپ یہ بتائیے برسپ پلیسس ایکٹ نائنٹی نائنٹی ون بنایا اس میں کہا کہ جس استطیق میں آپ کے جو بھی پوجا استطل ہیں جو بھی وہ ہیں وہ پندرہ اگر سنڈی سو سنٹالیس کی استطیق میں رہیں گے یہ سب کو معلوم ہے کہ باہر سے آتا تا ہی آئے اور وہ کئی بار آئے اور انہوں نے مار کاٹ کیا انہوں نے ریپ کیا انہوں نے لوٹ خسوڑ کی اور انہوں نے ہمارے دھارمکستانوں کو توڑا اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو آج آپ سوطنت رہونے کے بعد آج آپ اچھی استطیق میں آگئے ہیں تو ہم جب آج اچھی استطیق میں آگئے ہیں تو آپ نے ایک قانون بنا دیا کہ آپ جو ہیں پندرہ اگرس انیس سو سنٹالیس کی استطیق میں رہو اور جب میں اس بات کو سوچتا ہوں تو ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ ان آتا تاہیوں نے بھارت ماتا کی اوپر جو ہے جو ہے تیجا فیک دیا اور ہمارے چننے ہوئے پرتندی ہم سے کہہ رہے ہیں ہے بھارت ماتا تو اس بدسوڑپ سروپ کے ساتھ ہی جی جو پندرہ اگرس انیس سو ستالیس کو تیرا روپ تھا تیرے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا تو اسے بدسروپ کروپ چہرے کے ساتھ جی یہ میں اس میں سے اس کو ایسے پڑھتا ہوں آپ اس کو ایسا پڑھ رہے ہیں یا آپ اس کو بھنڈ طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں جی ہے کہ نہیں ہے بلکل تو اب جو ہے آپ میری بات سے آپ کچھ کچھ شہمت ہے کہ یہ طریقہ سنبھا ہو سکتا ہے سر میں آپ سے بلکل شہمت ہوں یہ ایک رائٹ پروسیجر ہے آپ کا میرا تھوڑا سا اس سے ڈیفرینٹ ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایک دوسرے کی بات سمجھنے بھی ہوگی اور کہیں نہ کہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ایمپیکٹ سے بھی دیکھنے ہوں گے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی طریقے ہیں ہم سب طریقوں کو ادھیان کریں اور اپنی سٹیٹیجی میں سٹیٹیجی 1 سٹیٹیجی 2 سٹیٹیجی 3 سٹیٹیجی 4 اڈاپٹ کریں جس سے ہمیں سبھی کا لاب میں آپ سے میں آپ سے پھر ایک بار بات کروں گا جرور مجھے آپ ویڈیو اگرہ بھیج دی جب وہی میں دیکھوں گا ٹھیک ہے پھر آپ سے ایک فری ٹاک پھر ہوگی اور تب میں تھوڑا میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں گا چلیے تو آپ نے ایک کام ایک کرتے ہیں پہلے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں جیسے بھی بات کرتا ہوں وہ بیک انڈنگ ہمارا ریکارڈ کرتا ہے اور مجھے میں اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کو جو ہماری بارتالہ میں آپ کو کچھ نہیں بھیجوں گا آپ رائیم فری بھارت یوٹیوب چینل پر ٹائپ کریے تو آپ کو اس میں نو سا سے زیادہ ویڈیو میں تو آپ اپنے بیویک سے اپنا طریقے سے جو آپ اچھا لگ رہا ہے وہ دیکھئے اور پھر جب آپ دو تین دن میں ریڈی ہو جائیں گے تو ہم پھر سے بستار سے بات کریں گے ٹھیک ہے سر بیول کمار جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جہ ہند جائے بھارت سو نائز آف یو میں تو کہوں گا جائے جانتا جائے جانتا جائے بھارت جائے بھارت ٹھیک ہے بھائی سر جائے جائے نمازکار ہاں کیونکہ لائی پاس شروع ہونے والا ہے جی جی نمازکار نمازکار